بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام عورت کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فطری صفات رکھی ہیں جو صرف عورت کے ساتھ ہی مخصوص ہیں انہی میں سے ایک صفت ہے عورت کے ساتھ ان کو مہینے کے اندر مہواری کا آنا مہینے کے اندر حیز کا آنا اور مہواری کا آنا یہ عورت کے ساتھ خاص ہے عورت کی ایک فطری کمزوری ہے جو عورت کو ہر مہینے اس کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے یہ مسئلہ عورت کو بہت سے عبادتوں کے اندر پیش آ جاتا ہے بہت سے عبادتوں میں یہ مسئلہ عورت کے سامنے آ جاتا ہے فطری کمزوری ہے اللہ نے رکھا ہے تو عورت کو اس فطری کمزوری کی بنا پر احساس نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے اس کے لئے ایک عذر ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو معذور شمار کیا ہے اسی طریقے سے ایک مسئلہ عورت کو یہ پیش آ جاتا ہے کہ بہت سے عورتیں گھر کے اندر اگر اعتقاف کرتی ہیں اعتقاف کر رہی ہیں دس دن کا اعتقاف ہوتا ہے آخری عشرے کا اب اگر کسی عورت کو اعتقاف کی حالت میں اعتقاف میں بیٹھ گئی اور اعتقاف کی حالت میں اگر عورت کو پلیٹ شروع ہو جائے اور عورت کو مہواری شروع ہو جائے تو اب عورت کو کیا کرنا چاہیے عورت کے اعتقاف کا کیا حکم ہوگا تو یہ مسئلہ عام طور پر عورتوں کے سامنے پیش آ جاتا ہے اس لئے اس مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ اگر کسی عورت کو جو آخری عشرے کے اعتقاف میں بیٹھی تھی اعتقاف کی حالت میں اس کے ایام اس کی مہواری شروع ہو جائے اس کو حیث شروع ہو جائے تو اس عورت کا جو اعتقاف تھا وہ سنت اعتقاف اس کا فاسد ہو جائے گا مہواری آنے کی وجہ سے اور اس کے پلیٹ شروع ہو جانے کی وجہ سے حیث آ جانے کی وجہ سے عورت کا اعتقاف فاسد ہو جائے گا اب عورت اعتقاف سے نکل جائے البتہ بعد میں اب عید کے بعد جب اس کی مہواری ختم ہو جائے گی اور عید کے بعد اب وہ اس اعتقاف کی قضا کرے گی تو اس اعتقاف کے قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب عید کے بعد جب بھی اس کو وقت ملے وہ ایک دن کا اعتقاف کر لے اور ایک دن کا اعتقاف روزے کے ساتھ وہ اب کرے گی آخری عشرے کا اگر اعتقاف ٹوٹ جائے کسی بھی وجہ سے اسے عورت کی فطری کمزوری کی بنا پر اگر اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے تو اب اس کے دس دنوں کے اعتقاف کی صرف ایک دن کی قضا لازم ہوگی جب بھی اس کو فرصت ملے جب بھی اس کو وقت ملے تو ایک دن کا اعتقاف کے اندر بیٹھ جائے البتہ اس ایک دن کے اعتقاف میں روزہ رکھنا شرط ہے روزہ رکھنا ضروری ہے ایک دن کے لیے اعتقاف میں بیٹھ جائے گی اور پھر اس دن کا روزہ رکھے گی روزہ رکھ کر کے ایک دن کا اعتقاف مکمل کر کے وہ اٹھ جائے گی اس کی شکل یہ ہے کہ وہ غروب آفتہ کے وقت میں بیٹھ جائے اور رات میں سہری کھا کر کے اگلے دن روزہ رکھے اور مکمل پورے دن کا روزہ رکھنے کے بعد مکمل پورے دن کا احتقاف کرنے کے بعد اگلا دن جب غروب کا وقت آئے گا اور مغرب کا وقت ہوگا تو اگلے دن وہ احتقاف سے نکل جائے گی ایک دن کا احتقاف کی قضا ہی اس کے لئے کافی ہو جائے گی فقط واللہ وآلہ